دنیا کے ساتھ ایسے کھوئے ہوئے خزانے اور سونے جو گلتی سے مل گئے اور جن کے قیمت جان کے آپ کا بھی دماغ گھوم جائے گا اسٹرن انگلینڈ کے اندر ایک بیٹی کا ہاتھوڑا اس کے کھیت میں کہیں گھوم ہو گیا جہاں اس کو سالے تین سو کروڑ کا سونا ملا تو جب اس کا ہاتھوڑا کھیت میں گھوم ہوا تو پھر اس نے اپنے دوست کی میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے اس ہیمر کو کھولنا شروع کر دیا کچھ سمیں بعد ایک جگہ آ کر میٹل ڈیٹیکٹر بہت ہی تیز سیگنل دینے لگا جس کے بعد اس جگہ خدائی کرنے پر زمین سے ایک خزانے کی پیٹی بہا نکلی جس میں چودہ ہزار سات سو اسی سونے اور چاری کے سکھوں کے ساتھ بہت ساری جوڑی موجود تھی اس لکتی دوارہ جب انگلینڈ کے سرکار کو اس بات کی جان کریں دی گئی تب انہوں نے ایک آرکیل وزیس کی ٹیم وہاں روانہ کر دی اور اس ٹیم نے بھی وہاں سے لگ بگ 27 کلوگرام کے گولڈ کوئنس خود نکالے جن کی کل قیمت سارے 300 کروڑ سے بھی زیادہ تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے انگلینڈ کے سرکار نے اس آدمی کو اور اس کے دوست کو 10-10 کروڑ کا انام دیا یہ ان کے لئے کسی جیکپورٹ سے کم نہیں تھا زمین کے اندر تو خزانہ ملتا رہتا ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے سمندر بھی خزانے سے بھائے ہوئے ہیں دراصل ایک بار ایک سکیوبر ڈائیبر کو سمندر کے اندر سے ایک سونی کی چین ملی اس کی قیمت قریب سارے 5 لاکھ روپے تھی اس سونی کی چین کی ملنے کے بعد اس ڈائیبر نے سوچاٹی شاید سمندر میں کوئی بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے اس کے بعد اس نے اپنے میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے سمندر میں خود شروع کر دی اور کچھ ہی سمیں بعد اس کے میٹل ڈیٹیکٹر نے ایک زوردار سگنل دیا جہاں پر ریت کی کھدائی کرنے کے بعد انہیں پچاس سے بھی زیادہ سونے کے سکے ملے جن کی قیمت لگ بگ سارے 7 کروڑ روپے تھی ایجیبٹ کی ویلی آف دا کنگز میں سے جب سمرات توتن خامن کا خزانے سے بڑا مقبرہ کھوجا گیا تب اس نے پوری دنیا میں سنسانی خیالا دی کیونکہ 26 فٹ پہاہر کے اندر چھپا ہوا یہ مقبرہ 3 ہزار سالوں میں پہلی بار کھولا گیا تھا اس مقبرے میں بے شمار خزانہ موجود تھا ساتھ ہی یہاں پر سمرات اور توتن خامن کے ممی بھی پریزرڈ تھی دوستہ جو سونا یہاں سے ملا تھا وہ ایک دم پیور تھا اور اس سونے کا وزن قریب ایک لاکھ تین ہزار تولہ تھا یوں تو اس خزانے کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ہم انوان لگایا ہے تو یہ قریب پان سو پچاس کروڑ روپے کی قیمت رکھتا ہے خزانے میں توتن خامن کا ڈیٹ ماس، کوفن، سٹیچوز، ڈویلریز، چیئرز اور سونے کا رد بھی شامل تھا جس میں وہ اکثر ٹرابل کیا کرتے تھے جب ہاورڈ کارٹر دوارہ 1922 میں توتن خامن کے اس ٹرام کو کھوجا گیا تھا تب اس سمیہ اس میں پانچ ہزار ترقی پیشیس چیزیں موجود تھیں ان کا کیٹلوگ بنانے میں ہی آرکیولوجسٹ ہاورڈ کارٹر کو پورے دس سال لگ گئے تھے ایک شیف کو ملا بارہ کروڑ کا خزانہ وہ بھی ایک پرانے بیلڈنگ کے اندر جب اس شیف نے اپنے ریسٹورنٹ کے کام کے لیے ایک پرانے بیلڈنگ خریدی تھی تب ورکس دوارہ اس بیلڈنگ کو ریکنسٹرکٹ کیا جا رہا تھا تب اسی دوران انہیں بیلڈنگ کی ایک دیوار میں سے قریب سارے بارہ کروڑ کا سونا، چاندی اور کیچ بنا مت ہوا جہاں یہ خزانہ ملا وہاں پر ایک میڈ لینڈ بینک ہوا کرتا تھا جس کے اندر ایک سیکیور ورڈ بنا ہوا تھا جہاں لوگ اپنی قیمتی چیزیں رکھتے تھیں 1989 میں یہ بینک اچانک سے لاؤس میں جانے لگا جس کے بعد اسے HSBC بینک دوارہ خرید لیا گیا مگر کچھ سمیں بعد بینک کو بھی یہ بیلڈنگ بند کرنی پڑ گئی جس کے پہلے انہوں نے لوگوں سے یہاں کے لوکرس سے اپنا سامان نکال لینے کے یہ کہا تھا زیادہ تو لوگوں نے تو اپنے سامان کو لوکر میں سے نکال لیا مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے سامان کو وہاں سے نہیں لے جا پائے کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی موت ہو چکی تھی جب کوئی لوکرس کا سامان لینے کوئی نہیں آیا تب بینک نے یہ سامان نکال لیا مگر کچھ لوکرس ایسے بھی تھے انہیں اگر توڑا جاتا تو اس سے بلڈنگ کو نقصان پہنچتا نیشنل ہریٹیج نے بھی ان لوکرس کو توڑنے کی زیادہ نہیں دی اس کے بعد HSBC کو انہیں ایسے ہی چھوڑنا پڑ گیا اور بعد میں یہ خزانہ وہ شیف جیمی اولیور کو مل گیا یہ جو آدمی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہو اس کا نام ہے نک میڈ جو کی ملٹری ٹینک کو اکٹا کر کے انہیں ری فرنیش کرتا ہے 2017 میں نک نے ایک بہت پرانا ٹینک خریدا دراصل جب وہ اس ٹینک کی ری فرنیشنگ کے دوران اس کے فورٹ ٹینک کو صاف کر رہے تھے تب انہیں اس کے اندر سے 24 کارٹ گولڈ سے بنی پانچ ایٹیں ملی ان کی کل قیمت قریب 90 کروڑ روپے کے آس پاس تھی سوڈن میں ایک شیوٹنگ کیو کو زمین کے نیچے گلتی سے 680 کلوگرام گولڈ 226 کلوگرام ٹی تل اور دوسری بہت سی جویلری ایک خزانے مل گئے اس خزانے میں سے زیادہ تر خزانہ ایک جھوپری کے نیچے چھپا ہوا تھا اور جب اس کے بارے میں جانکاری جھوٹائی گئے تب پتا چلا کہ یہ خزانہ 19 سنچوری کا ہے جس کے چلتے زمین کے مالک کو ایک کروڑ 80 لاکھ روپے دیئے گئے پر یہ قیمت خزانے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی